یہ محبت کی دکان میں محبت کا کوئی سامان نہیں دکھ رہا ہے یہ نفرت کی زہر بجی دکان دکھ رہی ہے مگر محبت کا پیغام کانگریس پارٹی کو سرحد پار سے جرور ملدہ ہے پاکستان کے پورو منطری فواد چودری اور میں یہ بھی آدھ دلا دوں یہ وہی فواد چودری ہے جس نے بطا اور منطری پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے پنواما تک گھوس کے مارا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا گھوس کے مارا تھا وہ سب کو پتا ہے یہ سرکار کا فلورت ہاؤس پر بیان تھا اور وہ ابھی چند دن پہلے کیا بولا تھا اس فواد چودری نے یہ کہا تھا یہ وہی شبد ہے جو بپکش بولتا ہے کہ بھارت میں بی جے پی کی سرکار نہیں آنی چاہیے موڈی ہاغنا چاہیے بعد میں جو مرجی ہو کر لیں گے میں سارے کرونوں بھارت پاس سے اس کہتا ہوں جا کے فواد چودری کا ٹویٹ دیکھئے اور اس کی بھاشا دیکھئے ان وربیٹم شبد شہ ان لیٹر این سپریٹ شبد اور بھاو میں وہی ہے جو بپکش کہہ رہا ہے اور آج صاحب انہوں نے ایک اور نیا ٹویٹ کیا ہے اب تو انہوں نے خاندانی محبت کا اظہار کر دیا ہے راہول گاندی سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں ان کا ٹویٹ ہے فواد چودری فارور بینیسٹر پاکستان کا راہول گاندی like his grandfather جوالال نیرو has a socialist in him problems of india and paak are so same even after 75 years of partition اور آگے وڑھ کیا ہے راہول صاحب راہول صاحب in his last night speech said ڈیش 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 اب آپ یہ سمجھئے کہ یہ کونسی محبت کی دکان ہے جس میں کہ پاکستان کا وہ ویکٹی جس نے جس نے بھارت کے پلواما کے شہیدوں کا آپ مان کیا جس نے خود کھڑے ہو کے یہ ذمہ داری لی کہ اس نے پلواما کے ان سینکوں کی شہادت کے لیے ذمہ دار ہے وہ آپ کو صاحب بولنا ہے اور ابھی تک کانگریس پارٹی کی طرف سے اس کا کوئی پرتکار نہیں آیا